ویڈیون ویڈکم تو دس چینل میں نیتو مہرہ آج فیر سے ایک مورا سٹوری لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے The Shepherd Boy and the Wolf یعنی کہ ایک گڑریہ لڑکا اور بھیڑیا تو کیا ہے سٹوری میں اور کیا ہم سیکھیں گے اس سے چلیے دیکھتے ہیں رامو وازدر Shepherd Boy رامو ایک گڑریہ لڑکا تھا He lived in a village near a jungle اور وہ رہتا تھا ایک گاؤں میں چوکی جنگل کے پاس پڑھتا تھا He used to graze the sheep in the jungle اور اپنی بھیڑوں کو وہ ہر روز جنگل میں چھرانے کے لئے لے کر جایا کرتا تھا Grace کا مطلب ہوتا ہے چھرانا One day he thought of a mischief اور ایک دن جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس کی دماغ میں ایک شرارت آئی He cried wolf wolf helped help اور وہ چلائیا بھیڑیا بھیڑیا بچاؤ بچاؤ مدد کرو مدد کرو The people of the village heard his cries اور جو وہاں پر لوگ تھے نا گاؤں کے جب انہوں نے سنی اس کے چیخنے کی آواز چلانے کی آواز they ran to his help وہ دوڑے اس کی مدد کرنے کے لئے but there was no wolf لیکن جب انہوں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں تو کوئی بھیڑیا نہیں تھا رامو laughed at the people اور رامو نے جب لوگوں کو دیکھا ایک ہٹے ہوئے وہاں پر تو زور سے ہسا ان کے اوپر رامو liked the fun رامو کو بڑا مزایا انہیں بددو بنا کے after a few days he began to cry wolf again اور کئی دن بعد وہ پھر سے چلائیا ہے نا wolf wolf اس طرح سے people again came to his help لوگ پھر سے آئے اس کی مدد کرنے کے لئے but there was no wolf اور پھر سے انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو کوئی بھیڑیا نہیں ہے they were very angry with رامو اور ان کو بڑا غصہ آیا رامو کے اوپر after some days a big wolf came there لیکن کچھ دن بعد کیا ہوا ایک بڑا سا بھیڑیا وہاں پر اصل میں آ گیا رامو cried wolf wolf رامو پھر سے چلایا بھیڑیا بھیڑیا help help مدد کرو مدد کرو people paid no heed to his cries اور لوگوں نے اس کی چلانے پر کوئی دھیان نہیں دیا the wolf wounded رامو اور جو wolf تھی اس نے رامو کو گھائل کر دیا wounded کا مطلب ہوتا ہے گھائل کر دینا it killed some goats اور ساتھ ساتھ اس نے کچھ بکریوں کو بھی مار دیا ہے نا رامو learned the lesson اور رامو کو ایک سبق مل گیا چیک ہے اور اس کو پتا چل گیا کہ ہمیں اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہئے جھوٹ نہیں بولنا چاہئے شرارت نہیں کرنی چاہئے ہے نا اور شرارت کرنے کا فل ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے جو اس کو بھگتنا پڑا ٹھیک ہے کئی بار جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ ہمیں جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور ایک دن جب ہم سچ بولتے ہیں تو اس پر بھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے وہ ہمارا بشواس نہیں کرتے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہئے moral once a liar always a liar یعنی کی نیتک شکشہ کیا ملتی ہے کہ جس نے ایک بار جھوٹ بولا جو ایک بار جھوٹا ثابت ہو گیا تو اس کو لوگ ہمیشہ ہی جھوٹا سمجھتے ہیں تو ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہئے ٹھیک ہے تو I hope کہ آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی ملتے ہیں next سٹوری کے ساتھ till then bye and take care